اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں پولیوشن کے بارے میں کہ پولیوشن کیا ہوتی ہے اور اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور ہم لوگ جو ائر پولیوشن ہے اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے آج تو شروع کرتے ہیں پولیوشن کیا ہے بی فولڈنگ آف انوائرمنٹ انوائرمنٹ کو کیا کرنا بی فولڈ کرنا بی فولڈ کا مطلب ہوتا ہے گندہ کرنا محول کو گندہ کرنا بائی اینی ٹھنگ پروڈیوشن بائی ہیومنز انسان کوئی بھی ایسا کیمیکل کوئی بھی ایسی چیز پیدا کرے جو محول کو گندہ کر دے اس چیز کو ہم کہتے ہیں پولیوشن وچ میں بھی اور پولیوشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے حامفل ہوتی ہے یاد رکھیں کہ جو پولیوشن ہے یہ صرف کون پیدا کرتے ہیں یہ صرف ہیومنز پیدا کرتے ہیں باقی جاندار پولیوشن پیدا نہیں کرتے کیوں نہیں پیدا کرتے کیونکہ وہ محول کو موڈیفائی نہیں کرتے لیکن انسان نے کیا کیا ہے اس نے محول کو بہت زیادہ موڈیفائی کیا ہے یوں سمجھ لے کہ اس نے ایسی چیزیں بنائی ہے جو ہمیں فائدہ دے لیکن ان چیزوں کے نقصانات بھی ہے جیسے انسان نے فیکٹریز لگائی ہیں جانوروں نے تو فیکٹریز نہیں لگائی اب ان فیکٹریز سے دوہاں پیدا ہو رہا ہے ان سے کیمیکلز پیدا ہو رہے ہیں ان سے حامفل گیسز پیدا ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں محول کو آلودہ کر رہی ہے اگر ہم ٹائپس کی بات کریں پولیوشن کی تو پولیوشن کی پانچ قسمیں ہیں ہوا کی آلودگی یعنی ائر پولیوشن اسی پولیوشن کو ہم ایٹموسفیرک پولیوشن بھی کہتے ہیں یعنی ہوا کی آلودگی پھر وارٹر پولیوشن ہے پھر لینڈ پولیوشن ہے پھر ریڈییشن کی پولیوشن ریڈییشن مین جو حامفل ریز ہے جو نقصان دے شوائیں ہیں جیسے کہ نیوکلئر ریاکٹر سے بہت زیادہ زہریلی گیمہ ریز نکلتی ہیں تو یہ بھی ایک گیمہ ریز بھی ایک پولیوشن ہو گئی ٹھیک ہے نوائس پولیوشن شور بھی ایک آلودگی ہے ہم نے آلودگی کی یہ ڈیپینیشن پڑی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو جانداروں پر برا اثر ڈالے جو جانداروں کے لیے نقصان دے ہو تو نوائس کو بھی ہم پولیوشن کاؤنٹ کرتے ہیں کیونکہ نوائس کی وجہ سے ہماری جو سماعت ہے ہیئرنگ ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے اگر لمبے عرصے تک ہم نوائس میں رہے ہمارا برین کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ تو اس لیے نوائس بھی ایک پولیوشن ہے اب تفصیل پڑھتے ہیں جیئر پولیوشن کیا ہے ڈیپینیشن وہی ہے باقی ساری ڈیپینیشن وہی بی پولیوشن اف ایئر اینی ٹھنگ یا اینی گیس پرڈیوسٹ بائی ہیومن وچھ می بھی حام فل فور ہیومنز اینڈ ادھر لیونگ آرگنیزم تو ایسے کون سی پھر چیزیں ہیں جو ہوا کو الودہ کرتی ہے ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں ائر پلیوٹینٹ جو چیزیں ہوا کو الودہ کرے وہ کیا کہلاتی ہیں ائر پلیوٹینٹ وہ کہلاتی ہے ائر پلیوٹینٹ یعنی الودکار پلیوٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے الودکار ٹھیک ہو گیا جی تو الودکار دوز حام فل سبسٹانسز وچ پلیوٹ ائر ایسے نقصان دے مدے جو پلیوشن کاز کرے وہ پلیوٹینٹ ہے اچھا ائر پلیوٹینٹ کون سی چیزیں ہیں سلپر ڈائی اکسائیڈ یہ ہوا کا ایک پلیوٹینٹ ہے یعنی ایس سو ٹو ہم تفصیل بھی اس کے بعد میں پڑھتے ہیں کچھ دیر کے بعد کاربن مونو اکسائیڈ سی او یہ بھی ایک پلیوٹینٹ ہے پھر اکسائیڈ اپ نائٹروجن یعنی این او ٹو یہ بھی ایک پلیوٹینٹ ہے این او نائٹروجن اکسائیڈ یہ دونوں پلیوٹینٹ ہے پھر لیڈ لیڈ ایک بہت ہی اس کا سمبل ہوتا ہے پی بی ایک بہت ہی خطرناک ہیوی میٹل ہے یہ دنوے کے ذریعے یہ ہوا میں شامل ہوتی ہے بہت نقصان دے ہے برین ڈیمیج کر دیتی ہے لیڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر کلورو فلورو کاربنز ایر پولیوشن کی ایک بڑی جو ٹائپ ہے وہ ہے اوزون لیئر ڈیپلیشن یا کہہ لے کہ ایر پولیشن کے ایک بڑا ایفیکٹ اوزون لیئر ڈیپلیشن ہے اینڈ ڈیپلیشن کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا یا ٹوٹ جانا یا ختم ہو جانا بہت ایمپورٹنڈ لونگ کوئسٹین ہے یہ اور شروع کرتے ہیں یہ لونگ کوئسٹین اوزون لیئر سب سے پہلے ہے کیا آپ کو پتا ہوگا کہ لیئر آف ایٹموسفیر یہ ایٹموسفیر کی ایک لیئر ہے فروم ٹین ٹو فیفٹین کلومیٹر آف ایرد کرسٹ ہماری زمین کی جو اپر لیئر ہے جس پہ ہم رہتے ہیں اس سے تقریباً دس کلومیٹر سے لے کے پچاس کلومیٹر اوپر تک ہوا کا ایک کور ہے ایک غلاف ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر وہ کیا کرتی ہے فیلٹر حامفل الٹرا وائلٹ ریڈیشن فروم سن مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں یہ ہماری ارث ہو گئی ٹھیک ہے یہ ارث کی اپر لیئر جس پہ یہ جاندار موجود ہے سارے چیزیں موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ارث کا کرسٹ یہ کرسٹ ہو گیا تو ہماری ارث کرسٹ سے ٹین ٹو فیفٹی کلومیٹر اوپر موجود ہے یہ گیسو کا ایک غلاف جس نے زمین کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوزون لیئر اب یہ کرے گی کیا یہ دیکھئے یہ رہا ہمارا سورج اب سن کی طرف سے کچھ شوائیں آتی ہیں ان شوائوں کو ہم کہتے ہیں الٹرا وائلٹ ریز یا نارملی یو وی ریز یہ یو وی ریز کیا کرتی ہیں نقصان پہنچاتی ہے اگر یہ زمین تک پہنچے اس زمین پہ موجود ہے اینیملز پلانٹس یہ ان سب کو نقصان پہنچائے گی آگے ہم اس کے نقصانات بھی پڑھتے ہیں اب اوزون اس الٹرا وائلٹ ریز کو گزرنے نہیں دیتی ان کو روک لیتی ہے سو اس طریقے سے اوزون ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے اگر ہم اوزون کے سٹرکچر ہوتا ہے او تری اس میں اوزون کے تین ایٹمز ہوتے ہیں جو یوں جھڑے ہوئے ہوتے آپس میں آپ کو باتا ہے اوزون ڈبل بانڈ بناتا ہے تو یہ اوزون کا فارمولا ہو گیا سٹرکچر ہو گیا اگر ہم بات کریں اوزون کے کلر کی تو یہ ایک بلوئش گیس ہے یعنی یہ بلو رنگ کی ہوتی ہے اور یہ کافی ایکسپلوسیو ہوتی ہے یہ بلوئش اور پوائزنس بھی ہے یعنی کہ زہریلی بھی ہوتی ہے اب اس کے ہم بات کرتے ہیں ڈبلیشن کی کہ ڈبلیشن کیوں ہو رہی ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ یہ گیس آہستہ آہستہ اس گیس کی لیئر جو ہے وہ تین ہوتی جا رہی ہے تو سٹڈیز سے پتا چلا ہے کہ یہ اوزون کی جو لیئر ہماری زمین کو کور کر رہی ہے آہستہ آہستہ تین ہوتی جا رہی ہے تو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے کلورو فلورو کاربنز جس کو ہم سی ایف سیز کہتے ہیں اچھا نام سے ظاہر ہے کہ کلورو فلورو کاربن میں کیا ہے کلورین ہے ٹھیک ہے پھر فلورین ہے پھر کاربن یہ تین ایٹمز موجود ہے کلورو فلورو کاربن میں اب یہ گیس نکلتی کدھر سے ہے یہ جو کلورو فلورو کاربن ہے یہ نکلتی ہے جو گھروں پہ ہم ایس سی یوز کرتے ہیں جو گاڑیوں کے اندر ہم ائر کنڈیشن یوز کرتے ہیں یہ ان سے نکلتی ہے اس کے علاوہ یہ گیس جو ہے یہ نکلتی ہے ہمارے ریفریجوریٹر سے جو گھروں کے اندر فریزر ہے ان سے یہ گیس نکلتی ہے کوئی بھی اور جو کولنگ یونٹ ہے جیسے کہ جو برف بنانے والے کارف کھانے ہیں ان میں سے بھی یہ گیس نکلے گی اب یہ گیس کرتی کیا ہے یہ جو گیس ہے کلورو فلورو کاربن یہ بڑی خطرناک گیس ہے یہ جب نکلی ایس سی وغیرہ سے یہ فوراں اوپر گئی اوپر کہاں پہ گئی اوزون لیئر کے پاس اوزون لیئر جو ہے یہ ہماری ایرد کے ایٹمسفیر میں موجود ہے اب اوزون کے ساتھ یہ رییکٹ کرے گی جا کے یہ جو کلورو فلورو کاربن ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کلورین بھی شامل ہے جیسے یہ اوپر پہنچتی ہے اس کا کلورین جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے نکل کے اب کلورین رییکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ بھلا کلورین رییکٹ وید اوزون او تھری کس کے نتیجے میں بنتا ہے او سی ایل پلس او ٹو اوزون ٹوٹ گئی اب فوراں سے یہ او سی ایل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور او سی ایل ٹوٹ کے اس میں سے کیا نکلے گا اس میں سے دوبارہ کلورین فری ریڈیکل نکل آیا اور اکسیجن الگ یہ کلورین اگلے اوزون کے ساتھ ملے گا اس کو توڑے گا پھر اس میں سے یہ سیم پروسیس ہوگا اکسیجن ٹوٹا جائے گا اوزون ختم ہوتی جائے گی تو ایک جو کلورین کا مالیکول ہے اندازے کے مطابق یہ ایک ملین اوزون کے مالیکول کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کلورین کا مالیکول کتنا نقصان کر سکتا ہے اوزون لیئر کا اس کے بعد ہے جی ایفیکٹس یعنی یہ جو اوزون لیئر ڈیپلیشن ہوئی ہے اس کے وجہ سے ہماری زمین کے اوپر کیا فرق پڑے گا تو ایفیکٹ میں پہلا ایفیکٹ ہے جی سکن کینسر الٹرا وائلٹ ریز سکن کینسر کے ریئیٹ کرے گی انسانوں میں دوسرا ایفیکٹ گلوبل وارمنگ گرمی بڑھ جائے گی اس کے وجہ سے تیسرا ایفیکٹ کیٹاریکٹ کیٹاریکٹ کہتے ہیں جی موتیا دو جو نو واتیز کیٹاریکٹ یا موتیا آنکھوں کے اندر یہ جو لینز ہے یہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اور پھر ویدر پیٹرن بدل جائیں گے یہ جو گرمی سردی کا نظام ہے یہ جو موسم ہے اس میں بڑی تبدیلی آ جائے گی اوزون لیئر ڈیپلیشن سے ایفیکٹ ایک آخری جو ہے وہ یہ ہے پلانٹ ٹریز میرین لائف یہ جو ہر طرح کی زندگی ہے سمندروں کی دریاؤں کی ان سب زندگی کے اوپر بھی بہت فرق پڑے گا نقصان ہوگا سب کو اوزون لیئر کے تباہ ہونے سے تو اس لیے ہمیں اوزون لیئر کو بچانا ہے سائنٹسٹ نے ایک بہت بڑا ہول ڈسکور کیا ہے انٹارکٹکا برریازم میں جو ہمارے آرکٹک علاقے ہیں جو کتب شمالی اور کتب جنوبی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈے علاقے ہیں تو وہاں پہ اوزون لیئر کے اندر بڑے بڑے ہول ڈسکور کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے بڑا خطرہ ہے اگلا ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی امپورٹن لانگ کوئسچن گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ گلوبل وارمین یہ دونوں یہ بھی آپ نے لانگ کوئسچن کے طور پر یاد کرنا ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ اینڈ گلوبل وارمینگ بھی اسی ٹاپک میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے تو گرین ہاؤس ہوتا کیا ہے گرین ہاؤس ایکچولی is a glass room شیشے کا بنا ہوا ایک room ہے which allows thermal radiation of sun to enter جس کے اندر سورج کی جو thermal radiation جو شوائیں ہیٹ پیدا کرتی ہے وہ داخل ہو جاتی ہے لیکن ان ریز کو باہر نہیں جانے دیتا اب آپ یوں سمجھے کہ یہ sun ہو گیا اور یہ گرین ہاؤس ہو گیا یعنی شیشے کا بنا ہوا ایک گر ہو گیا اب سورج کی طرف سے جو ریز آئیں گی وہ اندر enter ہو جائیں گی اب گرین ہاؤس کے اندر کچھ پودے وغیرہ عام طور پر لگائے جاتے ہیں تاکہ پودوں کو تھوڑا ہائی temperature ملے یعنی یہ گرین ہاؤس artificially use کیے جاتے ہیں نرسریز وغیرہ کے اندر پودے ہوگانے کے لیے یعنی یہاں پہ پلانٹ وغیرہ موجود ہوں گے اب ہوگا یہ کہ sun کی طرف سے جو radiation آئی وہ اندر آگئی لیکن جب وہ باہر جانے لگی تو باہر نہیں جا سکتی تو پھر کیا ہوگا اندر جو ہے وہ کونسی چیز increase ہوگی temperature increase ہوگا this phenomena is called greenhouse effect اس طریقے سے جو temperature increase ہو رہا ہے اندر کا this is called greenhouse effect ہماری earth کے اوپر بھی آج کل greenhouse effect ہو رہا ہے earth کا greenhouse effect کیا ہے اس کے لیے کچھ gases ہیں کچھ gases ایسی ہیں ان gases کو ہم کہتے ہیں greenhouse gases وہ greenhouse gases ہیں actually CO2 CO2 ایک greenhouse gas ہے اس کے علاوہ یہ NO بھی greenhouse gas ہے یہ carbon monoxide بھی greenhouse gas ہے یہ sulfur dioxide بھی greenhouse gases ہیں یعنی جو آپ نے اوپر والی example میں پڑا کہ یہ greenhouse کا شیشہ جو کام کرتا ہے یہ gases atmosphere میں بھی وہی کام کرتی ہے مثلا ہماری زمین کا یہ crust ہے اب crust کے اوپر اگر یہ gases مطلب سمجھ لیں CO2 بڑھ گئی یہ CO2 بڑھ گئی اب CO2 کیا کرے گی CO2 سورج کی شوہوں کو اندر آنے دے گی thermal radiation کو لیکن جو شوہیں باہر جائیں گی ان شوہوں کو ہم کہتے ہیں infra red infra red جب سورج کی شوہ ٹکرا کے واپس جاتی ہے تو وہ infra red کی شکل میں واپس جاتی ہے تو یہ infra red کو باہر نہیں جانے دیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ global temperature increase یعنی جو دنیا کا temperature ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اب یہ effect جو ہے جو ان gases کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی greenhouse effect ہے اور اس greenhouse effect کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے temperature increase ہوتا جا رہا ہے earth کا تو global warming کی definition یہ بنی کہ increase in earth temperature due to greenhouse effect is called global warming اور global warming جیسے جیسے زمین گرم ہوتی جا رہی ہے گرمی پچھلے سالوں کے نسبت بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بھی کچھ effect ہے وہ effect پہلا effect polar ice caps melting fastly ہماری جو زمین کے polar areas ہے کتب شمالی اور کتب جنوبی یعنی north pole اور south pole وہاں پہ بہت زیادہ برف ہے بلکہ برف ہی برف ہے جب وہاں گرمی آتی ہے وہ برف تھوڑی پگلتی ہے سردیوں میں دوبارہ بن جاتی ہے یعنی ایک cycle ہے جو maintain ہے لیکن جب global warming بڑھے گی تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو ice caps ہے وہ تیزی سے پگلے گی اور تیزی سے پگلنے کی وجہ سے پھر floods آئیں گے یعنی سلاب کا خطرہ بڑھ جائے گا اور change in ocean crunch وہ سارا پانی سمندروں میں جائے گا پوری دنیا کے سمندروں کی جو لہرے ہیں ان کا pattern بھی بدل جائے گا and change in global weather pattern ساری دنیا کے موسم کے اندر بھی کچھ changes آئیں گی جو پہلے نہیں تھی وہ changes آج کے لئے ہم observe بھی کر رہے ہیں international issue ہے جس کو solve کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس کے لئے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہمارا کردار یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں کیونکہ یہ جو درخت ہوتے یہ بھی global warming کو کم کرنے کا ذریعہ ہے تو ہمیں درخت لگانے چاہیے جو پہلے سے موجود ہے ہم کو protect کرنا چاہیے تاکہ global warming میں کم ہی آئے اب ہم کچھ air pollutant دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں پہلا chloro-blorocarbon یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے اس کے sources aerosol spray aerosol spray سے مراد ہوتا ہے compressed gas compressed gas بلکل ایسے ہی جیسے کہ perfume جو ہے وہ بھی compressed gas ہوتی ہے بری ہوئی ہے اس کو اب دبائیں گے وہ بھی aerosol spray ہے تو کوئی بھی aerosol spray جو ہے اس کے ذریعے یہ پیدا ہوتے ہیں air condition system AC کے اندر and refrigerator یہ اس کے sources ہیں اس کے effect دیکھیں thinning of ozone یہ پڑ چکے ہیں global warming due to greenhouse gas پھر ہے sulfur dioxide یعنی SO2 اس کا source power station جو بجلی گار ہے جہاں پہ کوئیلے کو جلایا جاتا ہے وہاں سے یہ پیدا ہوتی ہے اور fossil fuel سے اس کے وجہ سے acid drain ہوگی breathing disorder ہوں گے یعنی سانس لینے کی problem اور lung cancer ہو سکتا ہے lead compound یہ پیدا ہوتا ہے combustion of lead petrol جو گٹیا قسم کا petrol ہے جب وہ جلایا جائے and oil اور یہ کیا کرتا ہے lead poisoning میں نے بتایا کہ lead poisoning کے وجہ سے brain damage ہو سکتا ہے تو brain damage ہو سکتا ہے forest decline جنگلات کو نقصان پہنچاتی ہے یہ gas oxide of nitrogen یہ fossil fuel کے جرنے سے پیدا ہوتے ہیں ان کی وجہ سے global warming ہوتی ہے green house effect ہوتا ہے acid drain بھی ہوتی ہے headache یعنی سردرد اور کف یعنی خانسی carbon monoxide جس کا فارمول ہے co یہ تب پیدا ہوتی ہے جب incomplete burning کسی بھی کوئی لکڑی آپ incomplete جلائیں یا کوئی carbonate incomplete جلائیں یا کوئی cigarette کا smoke اس کے اندر یہ پیدا ہوئی اور کیا کرے گی headache and brain کو damage کر سکتی ہے even زیادہ مقدار میں co carbon monoxide کو اندر لے کے جانے سے death بھی ہو سکتی ہے تو یہ تھا آج کیا lecture lecture complete اللہ حافظ